اسلام جی بات زیاد ہے جہاد ہے تو وہ جا کے پلسٹین میں کرے رہا نہیں یہ پرادر صاحب صاحب یہ پوچھیں گے بعد میں کہ اگر امریکہ کی جنگ ہے تو پھر لوگ ہمارے کیوں مر رہے ہیں پھر امریکہ کوئی جا کے کیوں نہیں مارتے ہیں ان سے پوچھیں گے رہے ہیں پہلے میں حسن نصار صاحب کو ویلکم کروں گا اسی ڈیبیٹ میں بہت ہی سینئر صحافی بھی ہیں اور ایک مشہور پرام ہوسٹ بھی کرتے ہیں نصار صاحب اسلام علیکم جی بارنگ اسلام حسن نصار صاحب یہ بڑا عجیب ایک معاملہ ہے کہ ایک طرف تو لوگ مر رہے ہیں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے خودکش حملہ اتنے افراد حلاق اور یہاں ابھی ہم اسی پڑے میں پڑے ہوئے ہیں کہ جنگ ہماری ہے یا نہیں تو آپ کا اس پر کیا آپ کا اپنی ہے نصار صاحب دیکھیں یہ اپنی جنگ ہے آپ کے گھروں محلوں گلیوں تک پہنچ گئی جنگ تو آپ کس کی جنگ ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تھی نہیں ہماری اب ہو گئی ہے نہیں یہ تھی بھی آپ ہی کی یہ افران وار کے بعد جو زیادہ حق جیسے منوس اور لانپی آدمی نے جو ایک کلوسفی اور جو ڈاکٹرین اس نے اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے اس لانپی آدمی نے اس کو اتنی عقل بھی نہیں تھی کہ اگر یہ دنیا یونی پولر سے ملٹی پولر اور یہ یہاں اگر ایک ہی سپر فاور رہ گی تو وہ کتنی بڑی بدماش بن جائے گی اس کو بالکل کپا ہوگا آرمی چیف کوئی میں اسی آرگیمنٹ کو آگے لے کے چلیں لیکن ہمارے ساتھ یہاں فرید پراچا صاحب بیٹھے ہیں جماعت اسلامی کے اور جب میں نے بالکل یہی بات ان کے سامنے رکھی نا تو وہ اس کو فیکچولی اپنی بات کو اس طرح سپورٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ قصہ شروع ہوا سیونٹی نائن میں ختم ہو گیا ایٹی نائن میں روس کا سارا اپیسوڈ وہ سارا کہتے ہیں ایٹی نائن سے دو آزار ایک تک تو کچھ نہیں ہوا اگر زیا صاحب کا کیا درہ ہوتا تو ایٹی نائن سے دو آزار ایک تک بھی تباہی ہوتی تباہی تو بھائی یہ جواب اس کا جواب دیتے ہیں آپ پڑھا جاتا سن رہے ہیں بھائی یہ جواب اس کا بڑا سادہ ہے یہ چاہلوں کا ایک مجمع ہے اصل میں جب باتش وشاہ پھٹتا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک شیر سناتا ہوں جی جی عطا ہو آہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا وقت کرتا ہے پرورش برسوں جا وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا جب کوئی آتے ششاہ پھٹتا ہے جب کوئی زلزلہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ قطع نہیں ہوتا کہ وہ کوئی پانچ دس پندرہ منٹ پہلے یا پانچ دس پندرہ بیس گھنٹے پہلے یہ پانچ دس پندرہ بیس ہفتے پہلے کی باردات ہے یہ پرانی چل رہی ہوتی ہے اس منحوس اور لانتی آدمی نے اس ملک کو اس کا ویجن نہیں تھا یا بیسکلی وہ یہ چارہ تھا کہ اس کا اقتدار تو قائم رہے یہ ملک چاہے جہنم بن جائے دنیا کی ایسی تیسی میں اس میں درہ رہے لیلوں فرید پراچہ صاحب یہ آپ نے بھی سن لیا اور وہ تو زیہ صاحب کے لیے مطلب میں میں الفاظ کیا دھو رہا ہوں کن الفاظ پر بات کر رہے ہیں اور آپ کے آرگومنٹ کا جو انہوں نے جواب دیا ہوئی کہتے ہیں کہ ضروری تو نہیں ہے کہ فوراں یہ ریاکشن سامنے آ جائے کچھ سالوں بعد بھی ریاکشن سامنے آ سکتا ہے کیا کہیں گے پراچہ صاحب دیکھیں گزارش یہ ہے جی جی اگر تو میں نے بھی وہی زبان اختیار کرنی ہے کہ جو رات کے اس سمیں جناب حسن نصار صاحب کر رہے ہیں تو بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں یعنی ان کی نظر کے اندر پرویز مشرف تو ولی اللہ ہے جو کتب ہے وہ غوث ہے وہ عبدال ہے وہ اس ملک کا نجات دہندہ ہے جس نے اس ملک کو تباہ برباد کر دیا ولی اللہ آپ کی نظر میں سنسا تھا اب یہ پیچھے اور آئے کی بات نہیں ہے معاملہ یہ ہے آپ مجھے ذرا موقع دی دیئے ماملہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ واقعات ہو رہے ہیں افغانستان میں ایک جارہیت ہوئی اور وہاں پر افغانوں کو مارا گیا اور وہ ہمارے بھائی تھے یہی جو شاہی سید یہ کیا بھائی مسلم اماد صدیوں سے بھائی نہیں اور انگ دیر والم کی اپنے بھائیوں کو بھائی ہی جاتھ بھائی تھے آپ نے باپ کا آپ تو شاہی ان کے قاتلوں کے ساتھ تھے پہلے روس مار رہا تھا افغانوں کا قاتل اور پتھانوں کا قاتل آپ اس کے ساتھ تھے ہم ان کا ساتھ دے رہے تھے جو مسلم تھے جو مر رہے تھے ہم ان کا ساتھ دے رہے تھے اور ان کے مہاجروں کو سمبھال رہے تھے اب امریکہ مار رہا ہے آپ امریکہ کے ساتھ ہیں یعنی جو افغانوں کو مارتا ہے جو پتھانوں کو مارتا ہے آپ اس کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے قاتلوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کراچی کے اندر اگر کوئی ان کو قتل کر رہا ہوتا ہے آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے معاہدے ہوتے ہیں تو یہاں جو معاملات ہیں کراچی کہاں سے نمیڑی بیش آگیا ہے میں چاہ رہا ہم ٹوپک پر ہے کراچی دیکھ لیں جی یعنی جہاں جہاں پتھان مرتا ہے یہ اس کے قاتلوں کے ساتھ ہوتے ہیں پھر بڑے آرام سے یہ بات کہہ دیتے ہیں بات یہ ہے جی کہ یہ اس سارے معاملے کے اندر جو کچھ یہ واقعات ہو رہے ہیں اس میں اگر امریکی تو یہ ساری چیزیں ختم ہو دیتے ہیں حسن نصار صاحب اب آپ نے ان کی بات سنی اور آپ ہی بتائیں یہ جہالت کا ایک پلندہ ہے بھائے بات سنیں ہمارے خلفہ راجلین کو کومری کا صدیوں بعد تک اس کا وجود نہیں تھا یہ بکواب جو ہے یہ لوگ سن سن کے تنگ آگئے ہیں تو اکھل آگئی ہے امیر کامور نے یلدرم کو مارا بابر کو اس کے چچاؤں نے مارا اس نے یہاں اس کو مارا سلسل نصار صاحب کو اس وقت آپ نہ بلایا کریں ان کو اس وقت آپ بلاتے ہیں ان کے معاملات ایک پراث ہے کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں کسی کو جائلوں کا تولہ کہہ رہے ہیں یعنی یہ یہ اکھل کا سارا پلندہ ہے باقی سارے جائل ہیں کوئی بکواس کا ہے کچھ کر رہا ہے ایسے ہی ہے کسی مسلم ممہ کی بات کر رہے ہیں کلی میں ایک کچھ نہیں ہے شرمانی چاہیے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے ایک گلی اور محنمے میں جو ایک ہٹے نہیں ہیں متحدہ نہیں ہیں آپ ان کا ان کی دینگ سالن کر رہے ہیں آپ ان کے خواب بیچتے ہیں آپ کو کچھتے ہیں؟ آپ کے جو مسلمانوں کا بہت ساتھ ہوتے ہیں کونسی مسلم ممہ؟ ان کے قتل کے اوپر مسلمانوں کی لاشوں ترپتیوی لاشوں کے اوپر ایک گھڑیاں دعا لگ میں جو لوگ اپنی گلیوں میں اکٹھے نہیں ہیں ہماری ازان کا ٹائم ایک نہیں ہے ہماری نماز کا سٹائل ایک نہیں ہے ہمارے اندر اپنے اندر اتنی کونٹرڈکشن اتنے جھڑے اتنی لوگیاں اتنا قتل اتنا فساد تو خدا کا خواف کرو اچھا حسن صاحب مجھے بتا دیں آخری سوال بے بریک پر جانا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ان واقعات میں جس طرح بھی منور حسن صاحب امیر جماعت اسلامی تاتا دربار والے واقعے پر انہوں نے کہا بلیک پورٹر ملوث ہے یار یہ ہوں یا فرید پر آچا ہوں مجھے ان کے خلوص پر شک نہیں ہے لیکن یہ دیکھے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں یہ تاریخ کو جانتے نہیں سمجھتے نہیں بلیک پورٹر روح ہیں کوئی ان کو نہیں پتا ایک جلی میں یہ کٹھے نہیں ہیں دودھ جالی دمائیں جالی دگریان جالی دگریان میں جالی ہوگئے ہیں کوئی ان کو شرمانی چاہیے بات کرتے ہوئے آپ کو ان کو کہے یہ کوئی مولویوں کی دگریان جالی نہیں ہے یہ ساری سیاستدالوں کی دگریان جالی نہیں ہے وہ بھی جالی ہیں آپ کو دگریانوں کی نہیں ہے برادر صاحب آپ مجھے یہ بتا دیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ انوالو ہے بلیک پورٹر نے واقعہ کر دیا روح اس کے کیا شواہد ہیں کہ یہ کام بولو کرواتے ہیں یعنی وہاں سے کوئی لوگ آتے ہیں پلائے کر دی دیکھیں ابھی ابھی چند دن پہلے آئی ایس آئی کے ہمارے جو جنرل شجاہ پاشا ہیں ان کا بیان آیا ہے رحمان ملک کہہ چکے ہیں پارلی بینٹ کے اندر یہ بیان کر رہے ہیں میری بات الگ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حکومتی ادارے ہیں وہ خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں دیرونی مداخلت ہو رہی ہے یہاں جو ہے وہ سارے کے سارے لوگ اور آٹھ ٹن بارود جو ہے ہمیں بھارت میں